موسیقی درشکو میں آپ سے کہنا چاہوں گے کہ ہوسلوں کے ترکش میں کوششوں کا وہ تیر زندہ رکھو ہار جاؤ چاہے جیون میں سب کچھ مگر پھر سے جیتنے کی امید زندہ رکھو درشکو پیارے دوستو میں آپ سے کہنا چاہوں گے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جاتے ہیں لیکن نا امید ہونے سے کیا فائدہ ہم ہار کر ہتاش کر اگر چپچا بیٹھ جائیں گے تو سمیہ تو وہ یوں ہی چلا جائے گا ویرت ہو جائے گا لیکن جب پریسیتیاں وپرت ہوں تب ہمیں اپنے اندر وہ جیتنے کا جو جنون ہے جو جذبہ ہے اگر وہ ہم زندہ رکھتے ہیں تو نشچن طور پر ہم اپنے منزل کو پا سکتے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ چاہے وقت جیسا بھی ہو حالات جیسے بھی ہو ہمیشہ اگر سوچ کو ہم سکاراتمک رکھیں گے پوزیٹیو رکھیں گے تو کہی نہ کہی منزل کو پانے میں جو ہے جو دوری ہم تیع کرتے ہیں وہ ہمیں کم محسوس ہوگی اور ہم منزل کو جلدی پاج لیں گے اور اس لیے یہ بات ہم بہت خوبی جانتے ہیں تو بیہار بیہان یہی کوشش ہوتی ہے کہ اہل صبح ہم آپ کو سکاراتمکتہ سے لبریز کر سکیں اس لیے ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہ ہوتا ہے انمول وچنوں کو لیے ہمارے بڑے بزرگوں کی وارنی ان کی وچنوں کو لیے تو چلیے بناولن بک کرتی ہوں آغاز آپ کے ہر دل عزیز کاریکٹرم بیہار بیہان لائف کا ہمارے پہلے سیگمنٹ انمول وچن کے ساتھ مہاتمہ گاندھی نے کہا تھا جب میں سریعاست اور چندرمہ کے سوندری کی پرشنسہ کرتا ہوں میری آتما اس کے نرماتہ کے پوجا کے لیے وشتری تھوڑتی ہے ہمارے بیچ جو آج مہمان ہیں وہ ہیں اسسسٹنٹ کیوریٹر آر اس میوزیم مزفرپور ڈاکٹر ویمل تیواری تو چلیے مل کر سواغت کہتے ہیں اپنے آج کے ویہدی وشیش مہمان کا بہت بہت سواغت ہے سر آپ کا ہمارے وشیش کاریکٹرم بیہار بیہان لائف جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آج ورلڈ ہیریٹیج دے ہے یہ سبھی جانتے ہیں پورے وشیش مہمان میں آج کے دن کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے منایا جا رہا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو آج کے دن کی شب کامنائے آپ کو بھی اور جو آج اس کاریکٹرم کو دیکھ رہے ہیں ان سبھی درشکوں کو بھی میں وشیش دھروہر دیوس کی شب کامنائے پریشت کرتا ہوں آج کے دن کو وشیش دھروہر دیوس کے روپ میں چنہت کیا گیا کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے اس سندرب کے بارے میں کیوں ضرورت آن پڑی ہے اس دن کو منانے کی اور لوگوں کو جاگ رکھ کرنے کی جی اگر ہم بات کریں جو آج کے دیوس کی ہے اور جو دھروہر کی اگر ہم بات کریں تو دھروہر تو آپ دیکھیں جو کچھ بھی ہم کو ہمارے پرخوں سے ملا ہے وہ ہماری دھروہر ہے وہ مکھیتہ دو روپوں میں ہوتی ہے جنہیں ہم ٹینجیبل اور انٹینجیبل دو بھاگوں میں باتتے ہیں ہم آج ٹینجیبل کی بات کر رہے ہیں یہاں پر جو ہمارے سانسکرتک دھروہر ہیں اور جو پراکرتک دھروہر تھے ان کی بات کر رہے ہیں ان کو بچانا جو ورڈ ہیریٹیز ڈے یا ورڈ ہیریٹیز جو کمیٹی ہے یونسکو کی اس کا اودیش یہی ہے کہ جو ویبھنہ دیش ہیں پورے ویشو بھر میں جو فیلے ہوئے اس طرح کے سانسکرتک اور پراکرتک ہمارے سانسکرتک اس تھل ہیں جو ویشودائی کی سینی میں ہیں یا جو کسی نہ کسی روپ میں ہماری سبھیتہ اور سانسکرتک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کو بچانا ہے اور ان کو بچانا کس لیے ہے ہمیں اپنے لیے تو بچانا ہے ہی لیکن ہمارے آگے آنے والی جو پیڑھی ہے جو ان چیزوں کے بارے میں کھالی سن بہت سی چیزیں آج کے اگر ہم لوگ بات کریں تو ہم لوگ کھالی سن پاتے ہیں کہ یہ چیزیں یہاں کبھی ہوا کرتی تھی تو یہ چیزیں جو آج ہم دیکھ پا رہے ہیں اپنے پرتیکش میں اپنے پرخوں کی جو نشانی ہے ہمارے پوروزوں کی جو نشانی ہے اس کو جو ہم آج دیکھ پا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے آگے آنے والی پیڑیاں بھی ان کو دیکھ سکیں اور ان کے بارے میں جان سکیں تو ایک جو ہمارا آج کا جو وشو دھروہر دیوست منانے کا جو کانسپٹ ہے یا یوں کہیں وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو پریڈت کرنا ہے کہ جو ہماری دھروہر ہے وہ ہم سب کی جمعیداری ہے کہ اس کو کسی نہ کسی روپ میں نسٹ ہونے سے بچائیں اور اس کو جو ہے بنائے رکھیں جو جیسی استحتیم میں ہے اس کو بنائے رکھیں جہاں بلکل اور یہ ذمہ داری کہیں نہ کہیں بہت خوبی ادا کرتے ہیں میوزیم جیسے آپ نے کہا کہ ہم اپنی دھروہر کو اپنی تحاس سے روبرو ہوتے ہیں جب ہم میوزیم میں جاتے ہیں اور ایسے میں آپ اسسسٹنٹ کیوریٹر ہیں آر ایس میوزیم مظفر پور میں تو جانا چاہوں گی وہاں کے بارے میں وہاں کے سندر کے بارے میں وہاں کے میوزیم کے بارے میں کہ کیا کچھ وہاں اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو ملے گا جی جو ہمارا مجفر پور میں سنگرہالے ہے رامچندر شاہی سنگرہالے ہے یہ ہے 1979 میں اس کو استحاپت کیا گیا تھا بھی ہر سرکار کے دورہ جو ہمارا سنگرہالے ندیشالے ہے اور ورطمان میں جو ہمارا سنگرہالے ہے اس میں اگر ہم کالیکشن کی بات کریں جو ہمارے درشک وہاں جاتے ہیں دیکھنے کے لئے ان کے لئے بہت ہی روچک سامگریہ ہیں جن میں پوراوشیش بھی ہیں اور جو کلا وستویں ہیں جن کو دیکھ کر ان کو اپنے جو ہمارے جو پہلے کے جن لوگوں نے انہیں بنایا اور جن لوگوں نے انہیں بنائے مطلب آگے آ کر کے آج کی تاریخ میں ہم لوگوں نے بنائے رکھا ہے ان کی کلاکاری کو اور جو اس کلا کو دیکھ کر کے گوروانویت محسوس کریں گے ان میں مکھے روپ سے ہمارے پاس پاسانڈ پرتیمائے ہیں جو قریب کہیں گے تیسری چوتھی شتابدی اسوی سے لے کر کے باروی تیرہی شتابدی اسوی تک کی پرتیمائے ہیں جو پاسانڈ کی پرتیمائے ہیں کچھ کان سے پرتیمائے ہیں کچھ آرٹ آبجیکٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں ایک بہت اچھا کالیکشن ہے کوائنز کا اور کوائنز میں بھی جو ہماری پراشین مدرائیں ہیں جن کو ہم آہت مدراؤں کے نام سے جانتے ہیں جو 6th century BC کے آس پاس جن کے ڈیٹ کیا جاتا ہے 6th century ان کا کالیکشن ایک اچھا ہم لوگ کے پاس اس کے ساتھ ہی جو وہاں درشک ہمارے ہاں آتے ہیں ان کے لئے ہمارے ہاں ایک ڈاک ٹکٹوں کا ایک بہت اچھا کالیکشن ہے جن کو وہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ہم لوگوں نے کرنسی جو پیپر کرنسی اور ساتھ میں جو میٹل کرنسی ہے ان کا بھی جو بہت پرانی نہ ہو کر کے 100 سے 200 سال پرانی ہیں اور کچھ توس سے بھی نہیں ہیں ان کو بھی ہم لوگوں نے وہاں درشکوں کے لئے پردرشت کیا ہے یہ تو بات ہوئی مزفرپور میوزیم کی کہ وہاں آپ نے کیا کچھ سہیج کر رکھا ہے کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم میوزیم جاتے ہیں تو پورا اتحاس ہمارے سامنے آ جاتا ہے ہم اپنی سبھیتہ سے روبرو ہوتے ہیں بہت خوب آج ورلڈ ہریٹیج دے ہے ایسے میں آپ سے جاننا چاہوں گی چونکہ یونس کو چنہت کرتا ہے ورلڈ میں کہاں کہاں دھروہر ہے تو کیا کچھ مانک ہے کس بیسس پر ہم وہ چنہت کرتے ہیں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی جی جو یونس کو ہے اس کی جو گائیڈ لائنز ہیں کسی بھی منومنٹ کو یا کسی بھی سائٹ کو ورلڈ ہریٹیج کے روپ میں مانیتہ دینے کے لئے اس کی کچھ ٹوٹل ٹین پوائنٹس ہیں جن میں سے جو شروعات کے چھ پوائنٹس ہیں وہ کلچرل ہریٹیج کے لئے ہیں اور بعد کے جو چار پوائنٹس ہیں وہ نیچرل ہریٹیج کے لئے ہیں تو اس طرح سے اگر ہم بات کریں تو جو ہماری کلچرل ہریٹیج ہے اس میں بھی کچھ مہتوپونڈ بندو کی بات میں بات کروں گا کہ کسی نہ کسی روپ میں جو ہماری جو ہے کسی ایک لیونگ جو ہمارا ٹریڈیشن ہے ان کو پردرشت کرتا ہو یا کچھ ایسی چیزوں کو پردرشت کرتا ہو جو اب ختم ہو گئی ہیں کچھ جو ارکیٹیکچرل اس کے ایمپورٹنس ہے ان چیزوں کو اگر پردرشت کرتا ہو مین میڈ جو ہے اور پھر اگر نیچرل میں آئیں گے تو نیچرل کی بات کر لیں گے اس طرح سے کل ملا کے ہمارے دس پوائنٹس ہیں جن کے آدھار پر یونیس کو ہمارے جو منومنٹس اور نیچرل سائٹس ہیں ان کو ورلڈ ہریٹیج کے روپ میں نومینٹ کرتا ہے یا اپروول دیتا ہے جی اگر اپنے دیش کی بات کروں تو اپنے دیش میں آپ بتائیں کتنے ورلڈ ہریٹیج ہیں اور کہاں کہاں ہیں جی اگر میں جنرل کے بات کرتے ہیں اگر ہم سامانے روپ سے بات کریں تو کل جو ہے جو ورلڈ ہریٹیج کی جو کمیٹی ہے یا ورلڈ ہریٹیج کا فورم ہے اس میں جو ہے کل 167 دیش ہیں 167 کنٹریز ہیں جن میں 1157 جو سائٹس ہیں سائٹس مطلب وہ دونوں ہی کلچرل اور نیچرل ملا کر کے جن کو ورلڈ ہریٹیج کی کٹیگری میں رکھا گیا ہے بھارت میں ہم لوگ تھوڑا اگر ہم بات کریں تو بھارت میں کل 40 ایسے استحل ہیں جنہیں وشودائے کی سریڈی میں رکھا گیا ہے اور ان میں سے 32 سانسکرتک وراثت ہیں اور ساتھ ہیں جو پراکرتک وراثت ہیں اور ایک ہے جو سانسکرتک اور پراکرتک دونوں کو مکس کے روپ میں پردرشت کرتی ہے اور میں بات کروں چونکہ ہم ابھی یہاں ہیں تو یہ ہمارا وہ ہے بھار کے دو مہاتوپونس مارک جن میں ایک بودھ گیا کا جو مندیر ہے ہمارا وہ اور جو نالندہ کے اوشیش ہیں نالندہ کے پراشین جو اوشیش ہیں ان دونوں ہی ان دونوں ہی اس تھلوں کو وشودائے کی سریڈی میں رکھا گیا ہے یہ گرو کی بات ہے کہ ہمارے راج بیہار سے دو دو مونیونس جو ہیں وہ وشو دھروہر میں شامل ہیں واقع ہمارے لئے گرو کی بات ہے یہاں پر آپ سے جانا چاہوں گی چونکہ آپ نے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی از ایسسٹنٹ آرکیولوجسٹ 2009 میں اور ابھی آپ بطور ایسسٹنٹ کیوریٹر ہیں آر ایس میوزیم مزفرپور میں تو یہ جو آپ کا سفر رہا کیسا رہا جاننا چاہیں گے آپ کا سفر جوی نورملی کہیں کی میں اچھولی اترپردیش سے رہنے والا ہوں اور میری پرارمبھیک شکشہ گونڈا میں ہوئی اور بعد میں میں نے لکھنووی شویدیالے سے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کیا اس کے بعد مجھے اوسر ملا بھارتیہ پراتتو سربیکشن میں دو ورش کا پی جی ڈپلومہ کرنے کا جو پراتتو ویشہ کے لیے ہی ہوتا ہے اور ان دو ورشوں میں پوراتتو کی جتنی پڑھائی ہوتی ہے وہ اور جتنا مطلب وہ جو کہیں گی سیکھنے کا جو ایک پرکریہ ہوتی ہے وہ خالی کلاس روم ٹیچنگ نہ ہو کر کے آپ دیکھ کر کے سیکھتے ہیں آپ کو سائٹ پہ لے جا کر کے آپ کو اتخانن میں لے جا کر کے ان چیزوں کو دکھاتے ہوئے میں پارٹیسپیٹ کراتے ہوئے جو سیکھنے کا اوسر ملا وہ میرے لئے بہت ہی لابدائک رہا بعد میں پھر دو ہزار نو میں بھارتی پورتتو سرویکشن میں ہی پوراوید کے روپ میں آسسسٹنٹ آرکیولوجسٹ کے روپ میں مجھے کام کرنے کا اوسر پرابت ہوا لکھنو سرکل میں میں نے دو ہزار چودہ تک فروری تک کام کیا اور اس بیچ میں میرا چین بیہار لوگ سے وائیوگ دورہ ہمارے جو کلاسنس کی تیومیوہ ویبھاگ ہے یہاں پر بطور کیوریٹر یہاں پر ہو گیا اور اس کے بعد میری پہلی پوسٹنگ اگر میں کہوں تو وہ بھی رامچندر شاہی سنگرہالے ہی تھی جہاں ابھی میں ہوں اس کے بعد میں دربھنگا میں کیا کہیں مہاراجہ دیراد لکشمیشور سنگھ سنگرہالے ہے وہاں پہ میں نے اپنی سیوائیں دی اس کے بعد میں دو ہزار سترہ سے لے کر کے دو ہزار بائیس جون تک پڑھنا سنگرہالے میں پدستہ پیت رہا اور ابھی جولائی دو ہزار بائیس سے فیلہال رامچندر شاہی سنگرہالے میں ہوں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں چھپرا سنگرہالے حاجیپور سنگرہالے چیچر سنگرہالے اور ایک ہے ستاب دیارہ میں لوک نائک اسمرتی بھونس صاحب پستکالے وہ اس کا بھی میرے ہی وہاں پہ وہ بھی میرے اترک پروہار میں اس کے دیکھ رہے بھی میرے ہی جیپ چونکہ آپ نے بتایا کہ 40 monuments جو ہیں ہمارے دیش کے وہ world heritage میں شامل ہیں چاہوں گے کہ ان کی بارے میں آپ ہمیں تھوڑی سی جانکاری دیں جی اگر ہم بات کریں 40 کی جو ہمارے پاس 40 ہیں جن میں 32 میں نے بتایا آپ کو کہ ہماری سانسکرتک وراثت ہیں تو اگر ہم شروعات سے کریں تو 1983 وہ سال تھا جب بھارت کی چار پرمک دھروہروں کو عویشو وراثت کے سوچی میں سامل کیا گیا جن میں دو مہاراست کی sites تھیں جن میں اجنتا اور الورا تھی اجنتا مکھروپ سے جو Buddhist caves ہیں جن کو ایک بڑے سے rock مطلب اس میں excavate کیا گیا تھا خدا گیا تھا اور جو بہت بکشوں کے پوجہ اور ان کے رہنے کے لئے بنائی گئی تھی ساتھ ہی ان کا جو ایک اور مہتو تھا وہ یہ تھا کہ جو وہ تھی اس میں کچھ paintings اس سمائے کے 2nd century وی سی 1st century وی سی اور پھر بعد میں آ کر کے 5-16-16-16-16 ستابدی کی بھی paintings اس میں بنائی گئی تھی جس مہتو کے کاران انہیں بشوی راستے سوچی میں رکھا گیا اگر دوسری وہاں کی site کے بات کرتے ہیں تو الورا ایک بہت ہی مہتو پونڈ site ہے جو اور انگابہ ڈسٹرک میں ہی ہے مہاراست کے وہاں پر بھی جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے قریب 34 excavated caves ہیں جن میں Buddhist بھی ہے Hindu بھی ہے اور جہن بھی ہے ان تینوں کو ملا کر کے total لگ بک 34 caves ہیں اور جن میں سب سے جو مہتو پونڈ cave ہے وہ ہے الورا مطلب کیلاش ٹیمپل وہ سولہ نمبر اس کو گفہ نمبر سولہ بولتے ہیں ماندر سنکھیا سولہ اور وہ اگر آپ خود بھی دیکھیں گے تو بڑی خوبصورت ہے اور اس پوری اس پورے ٹیمپل کو جو ہے اوپر سے لے کر کے نیچے تک بنایا ہے نارملی جو بھی کنسٹرکشن ہم کرتے ہیں یا کوئی چیز بناتے ہیں تو ہم پہلے جو ہے اس کا فاؤنڈیشن شروع کرتے ہیں اور لیکن وہ ایک ایسا ٹیمپل ہے جو پینکل سے شروع ہوتا ہے اور نیچے تک آتا ہے اور وہ خوبصورتی اس کی یونیکنیس ہے جس کے کارنڈ سوشی ویشوی راست کی سوچی میں 1913 سے ہی رکھا ہے ساتھ ہی اتر پردیش کے دو مہتوپونڈ اسمارک جن میں تاج محل اور آگرہ کا قلعہ جنہیں ویشوی راست کی سوچی میں رکھا گیا ہم بیہار کی بات کرتے ہیں تو بیہار کا جو ہمارا مہابودھی ٹیمپل ہے اس کا جو آرکیٹیکچر ہے اس کو نارملی ہم لوگ لیٹ گپتہ پیریٹ کے اس پاس رکھتے ہیں اور اسے دو ہجار دو میں ہم لوگ ویشوی راست کی سوچی میں سامل کیا گیا تھا نالندہ ویشوی دیالہ کا جو کھنڈہر ہے اس کی نالندہ ویشوی دیالہ کے اس تھاپنا جو ہے وہ کمار گپت کے سمائے میں مانی جاتی ہے پانچوی شتاب دیس وی کے اسپاس اور اسے دو ہجار سولہ میں ہم لوگوں کے یونیس کو دورہ ویشوی راست کی سوچی میں سامل کیا گیا اگر ہم لیٹسٹ میں بات کریں تو دو مہتوپونڈ اس مارک بندیت ہے اور جسے ابھی ریسنٹ میں ہی ویشوی راست کی سوچی میں سامل کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ایک جو ہمارا دوسرا ہے وہ رامپا کاکتی رامپا ٹیمپل ہے جسے کاکتی ونش کے شاشکوں نے بنوایا تھا اور اسے جو ہے ریسنٹ میں کرائے گیا ہے اب ہم اگر ٹوٹل کی بات کرتے ہیں اور جو ہماری ہیریٹیج کی بات کرتے ہیں بھارت جو ہے اگر آپ مجھے تھوڑا بہت جو ہے بھارتی پورا سر ویکشن میں ٹریننگ کرتے سمجھ جو میں نے دو سال کا کورس کیا اس عوضی میں مجھے آل انڈیا ٹور کے مادیم سے پورا لگ بھگ آدھے سے زیادہ ہندوستان دیکھنے کم موقع اور اس آدھے سے زیادہ ہندوستان جو میں نے دیکھا اس کے بعد یہ آپ خود بھی دیکھیں گے تو آپ کو آشیر ہوگا کہ اتنا ہمارے پاس مطلب اتنی ویپل ویراست ہوتے ہوئے بھی ہم کیون 40 پر رکے ہوئے ہیں بلکل آپ جس چھیتر میں چلے جائیے بیہار کی آپ منیر کا مقبرا ہے آپ اتر بیہار میں چلے جائیے ویشالی کی بات کیجئے ویشالی اتنی ایمپورٹنٹ سائٹ ہے ہماری وشو کا پہلا گھر تنتر جس دیا ویشالی نے اس کے علاوہ بھی آگے بڑھیں تو ایک ہماری مہاتوپونڈ سائٹ ہے بلراج گھر ہے اور ساتھ میں اسی طرح سے آگے بڑھیں گے تو ہمارا جو اسطوپ ہے کسریہ کا اسطوپ ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم دو ابھی ہیں تو ہم کو ان چیزوں کو کسی نہ کسی روپ میں تھوڑا پریاس کر کے اور یہ پریاس جب تک سب لوگ نہیں ملیں گے تب سنجن کی بھاگی داری نہیں ہوگی تب تک ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سے مینٹین نہیں کر پائیں گے اور اگر ہم مینٹین نہیں کر پائیں گے تو شاید اس سوچی کی یوگ یہ بنا پنا تھوڑا سال یہاں پر آپ نے بہت صحیح بات کہی چونکہ آپ نے جس طرح سے کہا آدھا ہندوستان آپ نے دیکھا اور جگہ جگہ اگر ہم بات کریں تو سانسکرٹک بات کریں ہمارے جو سبھیتہ کی بات کریں قدم قدم پر ہمارے پاس بہت ساری سبھیتہ ہیں بہت سے ایسی چیزیں جو دھروہر ہیں ہمارے لیے لیکن کہیں نہ کہیں ہم پیچھے ہیں اور اس پیچھے ہونے کا کارن ہے یہ عام لوگوں کی جو بھاگداری ہے وہ بلکل نہ کے برابر ہے اپنی سبھیتہ کو سہیجنے کے لیے عام جن جو ہیں عام لوگ جو ہیں عام ناغرق جو ہیں وہ آگے نہیں آتے ہیں بلکہ جب وہ اپنی دھروہر کو دیکھنے چھوڑائیں کہ لوگ آئیں تو دیکھیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ اس دھروہر کو نقصان پہنچانے جیسا ہے ہم کچھ کر تو نہیں رہے لیکن نقصان پہنچانے میں بھی ہم پیچھے نہیں ہٹتے یہ سوچنے والی بات ہے درشک کہ ہم کیا دے رہے بلکہ جو وراثت ہے اسے بھی دھومل کرنے میں لگے ہو ہیں اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے جیسا آپ نے بہت صحیح کہا اس چیز کو کہ نورملی ایک تینیننسی ہوتی ہے کہ ہم کسی جگہ پہ گئے ہیں تو میں ایک اپنی میموری کے روپ میں چھوڑ کے آنے کے آوشکتہ نہیں ہے دیوال پہ باقیدہ پین سے لکھا ہوا پین نہیں ہے تو چابی اگر ان کے پاس ہے اور آپ کو بتاؤ کہ ان چیزوں کو پنہ سنرکشت کرنے میں بہت ہی محنت لگتی ہے پنہ انہیں جو بھی اوریزنل چیز ہے اگر وہ خراب ہوتا ہے تو اس کو سنرکشت کر سکتے ہیں اور سنرکشت کرنا کہیں نہ کہیں انٹروینشن ہی ہے تو جو مول صوروپ سے کہیں نہ کہیں چینج ہوتا ہے کوشش ہی رہتی ہے جن چیزوں سے اس کا نرمان کیا گیا ہے لیکن اگر اس ہم لوگ اسی ماد سے سنرکشت کر پائیں کئی بار ایسا ہوتا دیکھا گیا تینجنسی نا لگانے سے اس جگہ پہ بلیکنس آ جاتی ہے کالا کالا پڑ جاتا ہے اس لیے جو موسیم ہیں یا منومنٹ ہیں اس پہ کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو چھونا منائے ادھر وائز اس کا اور کوئی اوچتیا نہیں ہے اس لیے منائے جاتا ہے اور پھر اگر آپ اس طرح پڑتی ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی سنگرحال جائیں یا کسی بھی منومنٹ پہ جائیں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ جن جن کی بھاگیداری کس طرح ہم جہاں بھی ہم جا رہے ہیں ان چیزوں کو صاف رکھ 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 خدا کیا ہے کچھ جگہ جگہ پہ جہاں نہیں ہے وہاں پہ بھی آپ کم سے کم اتنا ہو چاہیے کہ جو ہمارے منومنٹ سے ان کے اندر نہ ہماری آگے آنے پیڑھی ہیں ان کو کسی نہ کسی روپ میں ان چیزوں کو دیکھنے کا لاب پراب ہو سکے گا جیسے میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ بہت سے منومنٹ سے ہمارے پردیش میں بکھرے ہوں ہمارے پورے دیش میں بکھرے ہوں سب کو سندرکشت کر پانا سنبھاؤ نہیں ہے تو یہ جن جن کی بھاگی داری بات ہم کر رہے ہیں تو جب تک ہم اس چیز کو نہیں محسوس کریں گے کہ یہ ہماری دھروہر ہے اور اس کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے تو جب تک یہ بھاو ہمارے اندر میں نہیں آئے گا تب تک ہم بچا پانے میں سکشم نہیں ہو پانی بہت صحیح بات کہیں جن بھاگی داری بہت ضروری ہے جن ہمارے آس پاس بکھری ہیں جن ہم نے دیکھا لیکن شاید ہماری کمیوں کی کارن ہماری غلطیوں کے کارن ہماری آنے والی پیڑی اسے نہیں دیکھ پائے گی تو یہ ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے کہ جو چیزیں ہمیں ہماری پرکھوں سے ملی ہے وہ ہم ہماری آنے والی نسلوں تک پہنچائے اسے سنرکشت کریں اور اس میں اہم یوگدان دیں تو امید کرتی ہوں دوستوں کہ آپ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے اور آپ کے آس پاس بھی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی تو انہیں سنرکشت کرنے میں آپ بھی اہم یوگدان دیں گے یہاں پر بات ہو رہی ہے وراثت کی اسے سہیجنے کی تو ایسے میوزیم اپنا ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں ہماری سانسکرتک سبھیتہ ہمارا کلچر سہیجنے میں تو کس طرح سے ایک میوزیم کاری کرتا ہے ان تمام وراثت کو سہیج نے کے لئے یہ جاننا چاہیں گے آپ سے دیکھیں اگر ہم سنگرحالے کی بات کرتے ہیں تو سنگرحالے کا جو مہتوپون جو کاری ہے سب سے پہلا کاری پراثمی کاری کسی بھی پراؤوشیش یا کلہ کرتی ہے اس کو اپنے پرابت کرنا اس پرابت کرنے کے لئے کئی مہتوپون ہوتے ہیں کچھ لوگ ڈونیشن کر دیتے ہیں کئی بات سنگرحالے جو پرچیز کرتا ہے یا ہمارے ایکٹ ہے ٹریزر ٹرو ایکٹ 1878 کا ہے جس کے مہتوپون سے ایکٹ اور پھر سنڈکشن کی آوشکت ہے تو سنڈکشن کرتا ہے اور اس کے بعد انہیں پردرشید کرتا ہے اس پر شود کرتا ہے اور شود کے بعد پرکاشن بھی کرتا ہے جس سے جو ہمارا اوبجیکٹ ہے یا ہمارا کلیکشن ہے اس کے بارے میں جو دور بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے سمیں سمیں پر جیسے ہم لوگ بیہار کے اگر ہم اپنے ہاں کی بات کر رہے تو ہم لوگ چوبیس سے لے کر کہ اکتیس جنوری پرتی ورش سنگرہالے سپتہ کے روپ میں مناتے ہیں اور اس سنگرہالے سپتہ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ روپ میں بات ان تک یہ پہنچا سکیں کہ ہماری دھروہر ہے یہ ہمارے لیے ہمارے لیے تو امپورٹنٹ ہے ہی لیکن یہ ہم آگے آنے والی پیڑھی ہے اس کو بھی ہمیں کسی روپ میں پہنچانا ہے اور یہ ایک پرکریہ ہے جس آگے آنے اگلی پیڑھی کو ہستان انترد کرے گی ان چیزوں کو ہم بیبین اپنا جو ہمارے کریہ کلاب ہیں ان کو سنگرہالے گھومانے کے مادھیم سے سنگرہالے کے مہاتو کو بتانے کے سنگرہالے میں پردرشت جو ہماری چیزیں ہیں ان کے بتانے کے روپ میں ان کو بتانے کے مادھیم سے اور ساتھ میں بیبین پرکار کے جو ہمارے دھروہروں سے سمبند پینٹنگ کمپٹیشن ہیں ان کے بارے میں قویز کمپٹیشن ہے اور نیبند پرتیو گیتائیں ہیں اس طرح کا جو ان کا ڈائریکٹ ایک انوالمنٹ ہم لوگ کرتے ہیں اس عوضی میں جسے کہیں نہ کہیں ان کو ہماری دھروہروں سے جڑاؤ آتا ہے جو راو محسوس ہوتا ہے جو ہمارا پریاس ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حد تک اس دشا میں جرور سفل بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح سے جیسے ابھی بات کروں تو چھپرا سنگر حالے میں گت ورش 19 سے 25 نومبر کے بیچ میں ایک ورڈ ہیریٹیج پورے بھارت میں جو 32 سانسکرطے کے ستھل ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ نے ایک چھائے چھتر پردرشنی کے مادھیم سے وہاں پر اس کو کیا پردرشنی کا آیوجن کیا اور جو ویدیالہ کے چھادر تھے اور جو سنگرہ لے گھومنے والے لوگ تھے ان کو بھی بلاتے اپنی دھروہروں کے بارے میں اور اپنے ویراثت کے بطور assistant curator آپ کی کیا کیا ذمہ داری بنتی ہیں بطور assistant curator جو ہمارا collection ہے اس کا regular maintenance جو ہے اس کو وہ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ان میں کسی طرح کا کوئی change تو نہیں آرہ ہے جو ہم نے object رکھے ہو ہے ہوتا کیا جو ہمارا collection ہوتا ہے ان کو پوری طرح سے پردرشت نہیں کر پاتے 100% مطلب اتنا collection ہوتا ہے کہ ان کو 100% پبلک کے لیے نہیں کر پاتے ہیں بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے store میں ہوتی ہیں تو جو ہمیں پرتی اکش میں بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جس کے لیے پیریوڈ سفائی کا رسائن ہوتے ہیں کسی طرح فنگس نہ آئے کسی طرح اور کوئی چینجز نہ آئے تو وہ چیزیں ہم لوگ ریگولر انٹرول پر کرتی رہنے ہوتی اس کے علامہ جو باقی administrative اور financial ہوتی ہیں وہ تو ہے لیکن جو ہماری مکھی جمہداری ہے اپنے سنگرہوں کو لے کر کے اپنے وراثت کو لے کر کے اپنی دھروہر کو لے کر وہ ایک وشش روپ سے یہ ہے اور ساتھ ہی سمی سمی پر جو ہماری کیا کہیں کہ ریپلیس کر کر جو بھی ہمارے پاس ڈسپلی میں نہیں ہیں نئی چیزوں کو کر کہ سکتے کہ جہاں ذمہ داریاں ہیں خاص کر بات کروں اگر تو ہمارے اتحاس کو ہمارے ویراست کو سہجنے کی ذمہ داری ہے تو وہاں بہت سارے چنوتیاں بھی ہوں گی آپ کے سامنے اگر چنوتیوں کی بات کریں تو کیا کچھ چنوتیاں آپ آتے ہیں چنوتیاں تو سنگرحالے کی مہتوپونڈ چنوتی ہے اس میں ایک چرچہ بھی کارے کے ساتھ چنوتی بھی ہے کہ ہم چیزوں کو ہمارے پاس کالیکشن ہیں ان کو ریگولر میں مینٹین کرتے رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اس کو سامنے ہمارا گیلری میں پردرشت ہے اس کو ہم ریگولر دیکھ پا رہے ہیں لیکن ہمارا کالیکشن ہے اس میں ہے اس ٹوریج میں ہے ان کو بھی ہم ریگولر کرتے رہیں یہ ہمارا کارے میں مہتوپون آتا ہے ساتھ میں ایک چیلنجز کی بات کریں تو سنگرحالے جو ابھی ہم لوگوں نے اتنی ڈھیر ساری چرچہ کی کسی نہ کسی روپ میں جو ہمارا عام جن مانس ہے جو ہمارا ادیش ہے ہمارے سنگرحالے کا کہ ہماری دھروہر جو ہم نے سنگرحالے میں پردرشت کی ہوئی ہے اس کے مہتوکو اور اس کے مہتوکو کس طرح سے ہم درشکوں تک عام جن مانس تک لے جا پائیں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ درشک آتے ہیں فریکونٹلی گھوم کر کے چلے جاتے ہیں کئی بار ایسی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہوتی ہے اور جاننا چاہتے ہیں اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو ویسی اس تحتی میں ہم لوگ اگر اس طرح سے ہیں تو ہم لوگ اپستت ہیں اگر سنگرحالے میں تو ان کی کیوریوسٹی کو دور کرنے کی جو ہے ان کی اتسکتہ ہے ان کو پورا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جس تک ہو سکے وہ ہم کر سکے ساتھ ہی ان لوگوں کو ہم لوگ کسی نہ روپ میں اپنے تک جوڑ پائیں ان چیز ان کاریوں کے لیے کئی بار ہم لوگ جیسے میں نے ایک آپ کو بتایا بچوں کے لیے ہم لوگ اس طرح سے سنگرحالے سپتاہ کا آیوزن کرتے ہیں اسی طرح سے ہم لوگ کئی بار کبھی 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 کہیں کہ ہم بڑے لوگ ہیں ان کے لیے ہم سنگوستی کا آیوزن کرتے ہیں سنگرحالے سے سنگرحالے اپنے دھروہر سے سنگرحالے سنگوستی 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 اس کے رہ کی آسر ہوتے ہیں جب ہم کسی نہ کسی روپ میں جھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں آم جن مانس سے تو ان جھوڑنے کی جو ہماری پرکریہ ہے ان کو چیلنجز بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم موٹیویشن کے روپ میں اس کو لے سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے یہ ہم اپنے کتنے اچھے دھنگ سے یا کتنی کس طرح سے جو ہے چیزوں کو لے کر کے ہم اپنے سنگرہالے کو جو ہمارا عام جن مانس ہے یا یوہ ورگ ہے عام جن مانس میں ہی آگئے تو ان سے کس طرح سے ہم جوڑ پائیں یہ ہمارے ساتھ بڑی چیلنجز بھی ہیں اور اپنے آپ کو جوڑ پانا ان لوگوں کے ساتھ اور جو 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 دھروہر ہے جو وراست ہے اسے اگر دیکھنے کے لئے درشک آئیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اور آپ کے لئے جو آپ نے پریاس کیا ہے وہ تبھی سفل ہو پاتا ہے جب زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ چیزیں پہنچیں اور ایسے میں ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنگرالے کی اور جائیں رخ کریں اور جانیں اپنی وراست کو سمجھیں اپنی وراست کو اور ایسے میں ضروری ہو جاتا ہے جو بھی بھاوک ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں تاکہ وہ بھی اپنے تحاس سے روبرو ہو سکیں کئی بار ایسی پلاننگ ہم کرتے ہیں دوستوں کہ یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے تو اس بار جب آپ پلاننگ کریں تو آپ اپنے بچوں کو لے کر میوزیم ضرور جائیں تاکہ کہ وہاں کریئر کی شروعات کی تھی تو کوئی ایسی یاد کوئی ایسی بات جو آپ کی ذہن میں بھی تر تازہ ہو وہ آپ اگر ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو جیسے ہم لوگ آم جن مانس کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں ایسا نہیں کہ لوگ جوڑتے نہیں بہت سے لوگ ہیں جن میں دھروہروں کے پرطی بہت ہی لگاؤ ہے اور وہ ان چیزوں کو بڑا دھیان سے دیکھتے ہیں بڑا ان چیزوں کو لے کر بڑا اُت سکتا رہتی ہے اور بڑا لگاؤ رہتا ہے میں ایک گھٹنا کا جکر کرنا چاہوں گا یہاں پر میں میری جب پوسٹنگ دربھانگا میں ہوئی لکشمی شوز سنگر حالے میں وہ سمیہ تھا جب پرانی بیلڈنگ سے چیزیں شفٹ ہوئی تھی نئی بیلڈنگ میں اور اس سنگر حالے بند تھا میرے آنے کے باد چیزوں کو ہم لوگ نے تھوڑا ویوستیت کرنے کے باد سنگر حالے کو پھر درشک کے لئے چال چیزیں جتنی شفٹ ہوئی تھی پوری چیزوں کو درشک کے لئے نہیں کھولا تھا ایک درگا بناتے جا رہے تھے اور اس کے باد کھولنے پرکریا چل لہی تھی تو کئی بار ایسی استطی ہوتی تھی جو اسطحانی لوگ تھے وہ آتے تھے اور دیکھنے کے بعد وہ میرے ککش میں آتے تھے اور پھر یہ پوچھتے تھے جو پرانے بھون میں یہ چیزیں پر درشت تھیں وہ یہ دکھائی نہیں پڑ رہی ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ان کا اپنی دھروہروں کے برتی لگاؤ تھا اور ساتھ میں چیزیں آخر ہیں کہاں پہ چیزیں ان کے من میں تھی دھروہروں کیا بات ہے یہ دیکھ کر کہ مجھے اچھا لگا کہ سنگرحالے سے یا دھروہروں سے لوگوں کا جڑاؤ اور کہیں کہیں آتم سنتوشتی کی لوگ آ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں یہاں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی وقت کی کمی ہے اس لئے آپ کا تہہ دل سے شکریہ کہ آج آپ یہاں آئے ہیں اور بہت ساری بات چیت کی ہم نے آپ کا تہہ دل سے شکریہ بہت شکریہ تو دشک یہ تھے ہمارے آج کی بہت خاص مہمان جن سے ہم نے بہت ساری باتیں کی بہت کچھ جانا آج وشو دھروہر ہمارا پتہ ہمارا پتہ ہے کاری کرم بیہار بیہار ندیش دیدی بیہار دودش ان کیندر پتنا فریز روڈ پتنا آٹلا کے ہمارا ایمیل ایڈرس ہے ڈیریکٹر ڈیڈی کے موسیقی